موسیقی 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 والی ہو جو کہ جس سے آپ لوگ کے جو نا اپنی اس کو کارکردگی کو ناپیں ہیں تو بہت ساری یارڈ اسٹکس میں پانچ بتاتا ہوں جس سے کافیت تک کام ہو جائے گا پہلی ہے ریلیٹیف ججمنٹ ریلیٹیف ججمنٹ کیا ہے یہ بڑا لیمنٹ سٹائل ہے لیکن یہ بھی ناپ جاتا ہے یہ عموین ہاتھ سے کام کرنے والوں کو یا لوور جو سٹاف ہوتا ہے ان سے کی جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی ٹھکے دار اگر آپ میں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ ٹھکے دار ہے اس نے اس نے جناب کسی گھر بناتے ہوئے دو مستری لگایا ان کو ساتھ دو دو مزدور ہیں تو وہ شام کو آکر دیکھے گا کہ مستری نمبر ایک نے کتنی فٹ کی دیوار کھڑی کر دی ہے مستری نمبر دو کے مقابلے میں اور مزدور نمبر ایک اے نے مزدور نمبر بی کے مقابلے میں کتنی بجری جو نا اچھانی ہو کتنی ہیٹیں جو سبیٹ کی اوپر لے کے آیا ہے تو اسی طرح اسی طریقے سے جو مختلف لوگ ہوتے ہیں جو ایک جیسے کام کرتے ہیں ان کو ہم جو کمپیر کرتے ہیں تو وہ کمپیر کلاتا ہے ریلیٹیو ہم ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی فلا نے یہ کام کیا ہے تو فلا رزوان نے ایسا کام کیا ہے تو نمان نے ایسا کام کیوں نہیں کیا ٹھیکنہ یا سلمان نے کیا ہے تو عمران نے کیوں نہیں ہے یہ والی بات ہے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایبسلوٹ والا ایبسلوٹ والا یہ اموان آفیسوں میں ہوتا ہے اموی طور پر ہوتا ہے ایپسلوٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اے کو ہائر کیا ہائر کرنے کے بعد آپ نے اس کو جی ڈیز دے دی کہ یہ تمہارے کام ہے جی ڈی میں سے کی پی آئیز بنائی یعنی کچھ پوائنٹس بنائے کہ یہ ہیں تمہارے میجر ایویل ٹاسک صحیح اور اس کے اتنے نمبر ہیں وہ دینے کے بعد آپ نے کہا ہے چھ مہینے بعد ایک سال بعد آپ کی کار کر دے گی کہ یہ اسیسمنٹ ہوگی اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ نے سو میں سے اسی نمبر لیے ماشاء اللہ آپ صحیح ہیں آپ کا انکریمنٹ ہے آپ کا پرووشن ہے آپ نے سو میں سے بینے جو نے سو میں سے پچاس نمبر لیے آپ نے کہا اپنی کار کردگی بہتر کریں اور سی نے جو نے سو میں سے پچیس نمبر کی انہوں نے کہا کے بعد چھ مہینے جس طریقے سے آپ مین گیٹس آئے تھے آپ کسی طریقے سے مین گیٹس سے واپس سلے جائیں گے اگر آپ نے کار کردگی بہتر نہیں کی تو دوسرا کیا ہے وہ ہے ایپسلوٹ تیسرا ہے کریکٹر اسٹکس ججمنٹ یہ اموہ جو تیسرا کہا ہے اموی طور پر سیکیورٹی کمپنیز میں ہوتا ہے سیکیورٹی کے اداروں میں ہوتا ہے یا یہ مذہب والے اداروں میں ہوتا ہے اس میں ہم میجرے بل ٹاسک لیتے ہیں بلکہ ورچول ٹاسک لیتے ہیں وہ امپلائی اماندار کتنا ہے صحیح ہے وہ جناب کمپنی سے لوائل کتنا ہے لوگوں کے ساتھ تاؤن کتنا ہے وہ کرنے والا کتنا ہے تو اس کی ہم ساری چیزیں لے کے آ رہے ہوتا آپ دیکھتے ہیں نا ہم امام صاحب کو اپنے مسجد میں یہ تنی ناپتے کہ تقوی والے کتنے ہیں ان کے قرارات کتنی اچھی ہیں ان کے درس میں جو ہے نا وہ کتنا جو ہے وہ قال اللہ و قال رسول ہوتا ہے اسی طرح سیکیورٹی کے جو ادارے ہوتے ہیں ان میں بھی اس کو دیکھا جاتا ہے کہ لوائلٹی کتنی ہے ٹھیک ہے نا چوتھا ہے اس کے اندر اور اسے کہتے ہیں آؤٹکم بیسٹ چوتھا جو ہے وہ آؤٹکم بیسٹ کلاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ ہاں چوتھے میں ریزلٹ ہے یہ ایسے کام ہیں جو جن کے سیٹ جو نا یعنی جن کے مالکان جو ہیں وہ اموی طور پر ریزلٹ پر رکھتے ہیں اور اموی کارپیٹ ٹھیکٹر میں یہ ہی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سیلز کے لوگ ہیں ان کو ریزلٹ دیا پورے سال میں آپ نے اتنے فریج بیچنے اتنے مہینے میں اتنے بیچنے اور ہفتے میں اتنے اور روزانے کی بنیاد پر اتنے کرنے اگر اپنے پورے سال میں اتنے جوتے بنانے ہیں اور اتنے آپ نے مہینے کی جوتے بنانے ہیں آپ نے اتنے ڈیلی بننے ہیں تو سیلز ہو چاہے پروڈکشن ہو چاہے وہ اور ساری اس طرح کی سرویسز ہو بینک والا بھی دے سکتا ہے کہ اس مینجر نے پورے سال میں اتنے اکاونٹ کھولنے اتنے مہینے کی کھولنے اتنے تو یہ یاد دکھیں کہ یہ جو آؤٹکم بیسٹ ہے یہ ہمارا چوتھ ہے اور پہنچوں کے لاتے ہیں ایم بی او منیجمنٹ بائی اوبجیکٹیوز یہ عموان جو نہ بڑے ٹاسک میں ہوتا ہے یہ دوسرے ہی کی ایڈوانس فارم میں جو دوسرے ہم نے ایبسولوٹ پڑھا تھا نا جس میں نے کہا تھا کہ آفیسوں میں زیادہ کام ہوتا ہے تو یہ اسی کی کام ہے یہ پانچ چیزیں جب میں نے ان کو بتائیں تو ماشاءاللہ وہ لوگ بہت خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ سریعے لوجیکل ہیں سارے کے ساری چیزیں اور ہم اسی میں سے مختلف لوگوں پر مختلف اپلائی کریں گے یاد دکھیں ایک یارڈ اسٹک کے اوپر آپ بہت بڑی تعداد کے ایمپلائیس کو نہیں لکھے جا سکتے لہٰذا جو کیٹیگری ہوتی ہے اس کو اسی حساب سے آپ نے لکھے چلنا پڑتا ہے ہم ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑھ ٹیکنیکل معاملات ہیں یہ امون یونیورسٹیز کے اندر امون یونیورسٹیز ہوں چاہاں کوپیٹ سیکٹرز ہوں ان میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ امپلائیس کی کارکردی کیسی ہے اور اس کے حساب سے ان کے انکریمنٹ پروموشن ہوں بلکہ فارمولا بیس ہوتے ہیں اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی کارکردی ہم گھوڑوں کو بھی گھدہ بنا جاتے ہیں گھدے تو ہی گھدے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی کارکردی رکھ جاتی ہے آکے کہ میں فائدہ تو کوئی ہو نہیں تھا ٹھیک ہے نا تو یہ ویڈیو جو ہے آپ اپنے ان واقفکاروں کو ضرور بھیجیں جو مینجر پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے اور جو جو ایچ آر یا ایسے ریلیٹڈ کام کر رہی ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی کارکردی کو اپنے امپلائیس کی کارکردی کو وہ ناپے اور ان لوگوں کو بھی ضرور بھیجیں جو خود امپلائی ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں اگر اچھے امپلائی ہیں تو یاد دکھیں وہ چاہیں گے کہ ان کو ایک یار ڈسٹک ملے جو یار ڈسٹک ڈیزائن ہوئی ہو جو پلان ہوئی ہو جو اعلان کی ہوئی ہو اور جو شفاف ہو صحیح ہے اور جناب تو پھر ان کی موٹیویشن بڑھے گی اور اور ادارے کے آؤٹ پٹ اس طرح اور بہتر ہو جائے گی اپنا اور اس طرح کا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ موسیقی